جنوبی پنجاب میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید ایک سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان میں اٹھائیس رحیم یار خان میں ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ بہاول پور چوبیس راجن پور انیس ٹی جی خان میں اٹھارہ مریض لائے گئے ہیں مظر پر گھر چار میاوالی سرگودہ اور ویہاری میں تین تین کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ملتان میں کرونا کی مضبط شرح دو اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئے ہیں جی ہاں ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں کرونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید ایک سو انتالیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان میں اٹھائیس رحیم یار خان میں ستائیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بہاورپور میں چوبیس راجنپور انیس ڈی جی خان میں اٹھارہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مزفرگر چار میاوالی سرگودہ اور ویہاری میں تین تین کیسز سامنے آئے ہیں ملتان میں کرونا کی مضبط شرح دو اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے بات کر رہے ہیں قاتل وائرس کی تو جنوبی پنجاب میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک سو انتیس کیس ریپورٹ کے گئے ہیں ملتان میں اٹھائیس رہیم یار خان میں سائس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بہاورپور میں چوبیس راجنپور میں انیس ڈی جی خان میں اٹھارہ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مزفرگر چار میاوالی سرگودہ اور ویہاری میں تین تین کیس سامنے آئے ہیں ملتان میں کرونا کی مضبط شرح دو اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ قاتل وائرس اب جنوبی پنجاب میں مزید پنجے گارنا شروع ہو چکا ہے گزر سائے چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو کرونا کے مزید ایک سو انتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ ملتان میں اٹھائیس جبکہ رہیم یار خان میں بھی ستائیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں بہاورپور میں چوبیس راجنپور انیس ڈی جی خان کی بات کریں تو اٹھارہ مریض وہاں پر لائے گئے ہیں مزفرگر چار میاوالی سرگودہ اور ویہاری میں تین تین کرونا پازیٹیف کیس لائے گئے ہیں ملتان میں کرونا کی مصبت شرح دو اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے اب روک کرتے ہیں بہاورپور کا بہاورپور میں سائنو ویگ ویکسین ایک ماسے نایاب ہے سائنو ویگ کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشان ہو گئے ہیں مزید اب تلاجانی کے اتھر لاشاری سے اتھر سے بھی رابطہ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں گے بہاورپور میں سائنو ویگ ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے سائنو ویگ کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشانی کا شکار ہے بہاورپور سے یہ خبر ہے جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے سائنو ویگ ویکسین جو ایک بار لگوا چکے ہیں ان کو اب دوسری ڈوز کے لیے مشکلات کا سامنا ہے بہاورپور میں ایک ماہ سے سائنو ویگ ویکسین غائب ہے جبکہ سائنو ویگ کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری بھی پریشانی کا شکار ہے گزشتہ روز مظفرگر میں ہم نے طورت حالدے کی ماہ پر بھی ویکسین کا سٹاک ختم ہو چکا تھا اور آج بہاورپور میں سائنو ویگ ویکسین ایک ماہ سے غائب ہے جس کی وجہ سے جو دوسری ڈوز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو شدید مشکلات کا تابنہ کرنا پڑا ہے جبکہ سائنو ویگ کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ جل سے جل اس کو یقینی بنا جائے تاکہ ان کی دوسری ڈوز جو ہے وہ لگائی جا سکے بہاورپور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ سائنو ویگ ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے جبکہ دوسری ڈوز لگوانے والوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ اثر لا شاری سے جی اثر تفصیلیں آگاہ کیجئے گا مسلسل چکر لگا رہے ہیں ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ویکسین کرائیں اور جو ویکسین نہیں کرائے گا اس کے خلاف کو ایکشن ہوگا لیکن ویکسین کے لیے لوگ جو ہے وہ یہاں پر چکر لگا رہے ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو شہری جو وہ دوسری ڈوز لگوانا چاہ رہے ہیں سائنو وکی انہی سے ذرا بات کرتے ہیں فرمائیے گا کیا صورتحال ہے سر صورتحال یہ ہے کہ میری پی آئی ہے کہ دوزہ ہو ٹرین پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ویکسینیشن آپ کا نہیں ہے ویکسینیشن میرا سیمنٹین ستارہ ساتھ کو میرا میسیج آیا تھا ستارہ ساتھ سے یہ میرا چھٹا چکر ہے صرف بیوی ایج باوالپور میں ملی ہیلتھ سینٹر میں میں گیا ہوں وہاں بھی اپنی شکایت اندراج کی ہے میں نے کہا چلو رولر سینٹر میں چلے جاتے ہیں رولر میں میں جب گیا ہوں تو وہاں بھی بھی کہتے ہیں ادھر گورنمنٹ آپ کے مطابق گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ہم لوگ کہاں جائیں کہ ہم لوگ سفر کرنے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین پہ میں پوری فیملی کے ساتھ جانا ہوں وہ کہے کہ کوویٹ کے لے کہا ہے بہلی خوراک لگی ہے دوسری خوراک ہوئی نہیں اب جب کہ اب ڈیڑھ میں نہ ہو میں ہوں میں ہوں میں چکر لگا رہے ہیں کیا حالاتیں نہیں لگ رہی احمد پور سے میں نے پتہ کیا تھا ادھر سے نہیں لگ رہی پھر ادھر آیا ادھر بھی نہیں ملی ادھری بات ہے پھر چکر لگا رہے ہیں جی بلکل چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں شہری اور اس وقت بھی ویکسین سنٹر پر یہاں پر آئے ہیں بھاولپور کے کسی سنٹر پر سائن ہو گئی نہیں ہے اور جن کی دوسری ڈوز ہے وہ گزستہ کوئی ایک مہینے سے جو ہے تقریباً وہ چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کو اور سی او ہیلتھ آثارٹی سے ہم بات کرتے ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز اوکی ہے بہت زبردست نظام چل رہا ہے لیکن کوئی بھی یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کب تک بہت شکریہ ادھر لاشاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بھاولپور میں سائنو ویک ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے سائنو ویک کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں بھاولپور میں سائنو ویک ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے شہری آتے ہیں لیکن ان کو دوسری ڈوز نہیں لگائی جاتی جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سائنو ویک کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں بہاولپور میں سائنو ویک ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے بہاور پور میں سائنو ویک ویکسین ایک ماہ سے نایاب ہے سائنو ویک کی دوسری ڈوز لگوانے والے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں ہمارے نمائندے اثر لا شاری بھی یہی اپ ڈیٹ کر رہے تھے لوگ دور درہا سے آ رہے ہیں لیکن ان کو ویکسین نہیں لگائی جا رہے ہی جبکہ شہری شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ اب ایم پی او سی کے جانب سے بھی تابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ کہیں پر بھی آپ ڈائن آؤٹ نہیں کر سکتے ڈائن اینڈ بھی نہیں کر سکتے آپ سفر بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ویکسین نہیں لگ سکتی لیکن اب سائنو ویک ویکسین کے قلت کی وجہتے شہری کو شدید پریشانی کا سامنا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مزفرگر میں روحی کی خبر پر ایکشن مزفرگر میں کرونا ویکسین کا سٹاک پورا کر دیا گیا گزشتہ روز کرونا ویکسین کئی سینٹر پر ختم ہو گئی تھی فوکل پرسن ادنان لوگاری کا کہنا ہے کہ اب تک ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زیاد کرونا کے ویکسینیشن کی جا چکی ہیں مزید جانتے ہیں آمی ڈوگر سے زفرگر یادگار کلب میں اس وقت موجود ہم زفرگر کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے یہاں پر اور گزشتہ روز یہ خبریں آئی تھی کہ کرونا ویکسینیشن کی جو شورٹیج ہو گئی ہے اس حوالے سے فوکل پرسن جو ہیں وہ ادنان لوگاری ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج مکمل طور پر لوگوں کو یہاں پر ویکسین کی فرامی کی جاری ہے اور اب تک کتنے لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے کیا ریکارڈز ان کے پاس بات کرنے کے لئے فوکل پرسن جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا لگاری صاحب یہ بتائی گا کہ اب تک کل کتنے لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور کتنوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور کیا آپ کا ٹارگٹ ہے ایک لاکھ چوہتر ہزار سے زائد لوگوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم نے اس سینٹر پہ ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد لوگوں کو ویکسین کر چکے ہیں کل بھی جو ہے ہمارے سات سو اٹھائیس لوگ ہم نے ویکسینیٹ کی ہیں کل جو بارہ بجے تک اور آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے معمول کے مطابق ہمارے پاس ویکسین موجود ہے اور ہم لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں اور میں روحی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ عوامی مسائل ایک لاکھ چوہتر ہزار سے زائد لوگوں کی یہاں پر ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور اس وقت ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد لوگوں کی یہاں پر ویکسین لگائی جا چکی ہے اور اس وقت یادگار کلب میں مزفر گڑ میں جو ہے ہر طرح کی ویکسین جو شہریوں جا رہی ہے اور شہریوں کی لمبی لائن جو ویکسین لگوانے کے لئے مزفر گڑ جی بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان شہر کی دوسری بڑی تفریقہ کو پی ایچ ری کے مثالی پارک بنانے کے دعوے محض دعوے رہ گئے ہیں پچیس اکر رتبے کے پارک میں صرف دس مالی اور چار سیکیورٹی گارڈ سائنات ہیں پارک میں ایک سکرپ کے متعلق بھی کوئی حکمت عملی تیار نہ کی جا سکی مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائن دے لے گئے آپ سے جی علی آگاہ کے جگہ جی بہکم ایسے موجود ملتان شہر کے دوسرے بڑے پارک یعنی جنا پارک میں اور اس کی کہانی یہ ہے کہ آج سے قریباً اکیس سال قبل جب اس کا ٹھیکہ ایم ڈے کے جانب سے ایک نیجی کمپنی کو دیا گئے تھا تو اس کے بعد جو ہے ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد جو بیس سال کا تھا تو پی ایچ اے نے اب اس کو بھی آج سے ٹھیک پچیس روز قبل اس کا چار سمال آیا ہے کیس ادالت میں چلتا رہا تھا تو اس کے بعد اب کہانی یہ کہ ابھی تک اس پارک کے جو معاملات ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے ہیں جب اس کا قبضہ لیا تھا پی ایچ اے نے تو یہ اعلان کیا تھا ڈی جی پی ایچ اے شیمنگ کی جانب سے کہ ایک ہفتے کے دوران جو اس کی جو ایک کمیٹی بنائے جائے جو کہ نہ صرف اس سے موجود جو اس کا جو مختلف بحالی کا کام ہے وہ کیا جائے کیونکہ کانٹریک کے مطابق جو ٹھیکے دار ہے وہ تمام تو جھولے واپس لے کر جا رہا تھا ابھی تک پچیس اکڑ کے اس پارک میں جو ہے صرف دس مالی تائنہ تو تاہم اگر زکر کی ایچ اینجنیرنگ ورک تو اس حوال سے پی ایچ اے کی جانب سے کوئی اقدام آت نہیں کیے گئے اعلان یہ کیا گئے تھا کہ اس میں پی ایچ اے کی جانب سے یہاں پر پارک میں جو ہے میہ واقعی جو اوربن فرشی جنگل ہوئی بنایا جائے گا تو نہ پچیس لوگ سے زیاد کر سا گزر چکے نہ تو کمیٹی بنائے جا سکیے اور نہ ہی اس کے لئے اگرام آت کی جائے تھا جبکہ دوسرے جنگل جو شہری یہاں پر تفریق کے لئے آتے ہیں ان کو خاصہ معیوشی کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں جو تمام طور پہلے ہوا کرتی تھی اب تھے کے دار یہاں جھولے بھی مختلی پٹا رہا ہے تو ابھی بھی اندر جو ہے مختلی جھولوں کی باقیات موجود ہے اسکرائب موجود ہے جس کے لئے جو ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا ٹائم تک کمیٹی انہیں اپنی ریپورٹ پیش کرنے تھی تاں پچیس روز گزارنے کے باوجود بھی نہ تو کمیٹی بن پائی ہے اور نہ ہی اس کے مطابق اقدام آت کیے گئے ہیں تاں سب سے اہم بات یہ کہ اس پارک کو جو پبلک پرائیوٹ پارک جو پبلک پارک کے طور پر جب کھول دیا گیا ہے جس کے اب جو داخل کی فیز بھی نہیں ہے ایک مہینے بعد بھی کوئی کمیٹی نہیں بنای گئی علی ریاض بہت شکریہ آپ نے بیٹ کیا ڈیسٹو کے انسیشن جرڈ کو ملتان میں زیادتی کیس کی ثبات ہوئی مقدمے میں ملوث ملزم کے بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں عدالت نے ملزمان کو 26 اگرس تک عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا تھانہ مظفر آباد میں ملزم ناصر کے خلاف گزشتہ سال زیادتی کا مقدمہ درست کیا گیا تھا عدالت سے زمانت حاصل کرنے کے بعد ملزم نے مقدمے کی پیروی نہیں کی عدالت نے ملزم کو بار بار طلب کیا جو پھر بھی پیش نہ ہوا عدالت نے ملزم کے بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے جی ہاں ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈیسٹو کے انسیشن کورٹ ملتان میں زیادتی کیس کی ثمات مقدمے میں ملوث ملزم کی بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں عدالت نے ملزمان کو 26 اگرس تک عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تھانا مزفرہ بات میں ملزم ناصر کے خلاف گزرشتہ ساز زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا عدالت سے زمانت حاصل کرنے کے بعد ملزم نے مقدمے کی پیزی نہیں کی عدالت نے ملزم کو بار بار طلب کیا جو پھر بھی پیش نہ ہوا عدالت نے ملزم کے بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو ڈیسٹرک انسیشن کوٹ ملزم میں زیادتی کیس کی سماعت ہوئی مقدمے میں ملزم کے بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں رحیم یارخان میں مندر حملے کے خلاف از خود نوٹس پر سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر متعلقہ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو طلب کر لیا ہے عدالت کا ہندو بچے کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنے والے ایسٹرک انسیشن کے خلاف کاروائی کرنے کا بے حکم عدالت نے حکم دیا کہ مندر حملے میں ملوث گرفتار ملزمان کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے سپریم کورٹ نے کچھے کے علاقے ڈاکوں سے کلیر کروانے کا حکم نہیں دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ ڈاکوں سے کلیر کروا کر کچھے میں ام بہار کیا جائے پنجاب حکومت اور آئی جی کچھے میں سیکیورٹی یقینی بنائیں چیف جسٹس پاکستان نے ریمارس دیئے کہ پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم ڈاکوں سے جان نہیں چھڑا سکے عدالت نے پیش روز ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ نے رہین جار خان نے مندر پر حملے کے خلافہ زہود نوٹس پر سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ نے آئندہ سمات پر مطالقہ کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو طلب کر لیا ہے عدالت کا ہندو بچے کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنے والے ایسیچوں کے خلاف کا روائی کرنے کا حکم بھی سامنے آئے ہے عدالت نے حکم دیا کہ مندر پر حملے میں ملوث گرفتار ملزمان کا ٹوائل روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے سپریم کورٹ نے کچھے کا علاقہ ڈاکو سے کلیئر کرانے کا بھی حکم دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ ڈاکو سے کلیئر کرواغر کچھے میں امن با حال کیا جائے پنجاب حکومت اور آئی جی کچھے میں سیکیورٹی یقینی بنائے جبکہ چیف چسٹس اور پاکستان نے ریمارک سیئے کہ پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہم ڈاکو سے جان نہیں چھڑا سکے عدالت نے پیش رفت ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات ایک ماہ کے لئے ملتبی کر دی ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ سپریم کورٹ میں رحیم یارخان میں مندر پر حملے کے خلافات نوٹس پر سمات ہوئی ہے مزید تفصیلہ جاننگ ہے میجوان کے امانت کشکوری نے امانت بتائیے گا اس حوالے سے تفصیلا کیا اپڈیٹ ہے رحیم یارخان میں مندر پر حملے کے خلافات کے نوٹس پر سمات ہوئی ہے عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ چار ماہ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ مکمل طرح ملتبان کا جو پچانوے ملتبان گرفتار کیے گئے ہیں ان کے شنافت کے حوالے سے یہ عدالت میں حکم جاری کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کیسویں وہ سنا جائے اور چار ماہ کے اندر کیا پھرسنہ کیا جائے اس کے رواح عدالت میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ آٹھ سال کے بچے کو جسے اپڑے میں گرفتار کیا تھا اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اور اس کے خلاف کاروائی جو ہے اس کو عوضے سے بھی پھارک کر دیا جائے اس کے علاوہ عدالت میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ کچھے کا جو علاقہ ہے اس کو ڈاکوں سے کلیر کیا جائے عدالت میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ آئی جی پنجاب پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پر کاروائی کریں اور کچھے کے علاقے سے ڈاکوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دورہ علاقہ جو ہے اس کا امن جو ہے وہ بحال کیا چاہے عدالت میں چیزتر پاکستان نے یہ ریمارک دیئے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا پاکستان بنے ہوئے سام ہم ابھی تک باقیوں سے جان نہیں چھڑوا سکے جس پر ایڈیشنر ایڈوکی جنرل پنجاب نے یہ کی اندھیانی کروائی کہ وہاں پر مکمل امن جو ہے وہ بحال کر آیا جائے گا اور جو مندر پر حملہ ہوا تھا اس کی جو بحالی کا کام ہے وہ بھی مکمل کیا جا رہا ہے جس پر عدالت نے ایک ماہ کے اندر مندر کی بحالی کا جو کام ہے اس پر پیش رفت ریپورٹ کر رکھی ہے اور عدالت نے وہاں پر جو مقامی وہاں کے رینماں ہیں رئیس ملیر ان کی جانت سے پانچ اکر زمین جو پیچکٹ کی گئی ہیں وہاں پر دیئے سپی ایڈوپاتو بنانے کے لیے اس پر بھی عدالت نے بھور کرنے کا حکم دیا ہے پنجاب حکومت کو اور ایک ماہ تک کیس کی جو سمات ہیں وہ مرتبی کی گئی ہے عدالت نے نامزد ملزمان سے ایک ماہ میں ریکووری کا حکم دیا ہے ایمانت کشکوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھوں اور آپ کو بتائیں ملتان گنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن سے مطالق مسلم لیگنون نے چار امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے وارڈ نمبر ایک میں روانا اشرف کو مسلم لیگنون کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ وارڈ نمبر دو میں فہیم قریشی وارڈ نمبر تین میں اختر رسول فریدی کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے وارڈ نمبر ساتھ میں شفیق احمد کو مسلم لیگنون کا ٹکٹ مل چکا ہے امیدواروں کو ٹکٹ مسلم لیگنون پنجاب کے صدر رانا سناؤلا نے جاری کیا ہے جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان گنٹرونمنٹ بورڈ الیکشن مسلم لیگنون نے چار امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے وارڈ نمبر ایک میں رانا اشرف کو مسلم لیگنون کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے وارڈ نمبر دو سے فہیم قریشی وارڈ نمبر تین میں اختر رسول فریدی کو ٹکٹ جاری کر دیا گئے ہیں گربیہ قفضہ ملتان میں دسمی اور باربی جماعت کے امتحانات کے مارکنگ شروع کر دی گئی ہے جیمین بورڈ کا مارکنگ کے حوالے سے طلبہ اور والدین کا پیغام جیمین بورڈ میاں محمد نواز کا کہنا ہے پروموشن پالیسی دو ہزار اکس کے تحت ضروری صرف اختیاری مضامین کے پرچے کیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اب تین امائندہ علشباز صرف سے بلکل سیکنڈ یئر اور میٹرک کے امتحانات تو ہو گئے ہیں اب ان کا ریزلٹ کیسے بنایا جائے گا کیونکہ الیکٹیف سبجیکٹ کے پیپرز ہوئے کمپلسی سبجیکٹ کے پیپرز نہیں ہوئے تو مارکنگ کیسے کی جائے گی اس وقت میرے ساتھ چیئرمن بورڈ میاں محمد نواز موجود ہے کیونکہ ان سبجیکٹ کی مارکنگ بھی جاری ہے جنہوں نے ایکزیمز دے دی ہیں بچوں نے تو بچے سارے پریشان ہیں اور والدین بھی پریشان ہیں کہ مارکنگ کس حساب سے کی جائے گی ان سے جان لیتے ہیں سر مارکنگ کس طرح کی جائے گی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں اب سیکنڈ یئر میں اپیئر ہوئے جنہوں نے فسٹیئر کا ایکزیمز دیا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کو فسٹیئر میں پچھلے سال ایس آج پرموٹ کر دیا گیا تھا بچے جتنے پرسنٹ مارکس لیں گے الیکٹیو سبجیکٹ میں یعنی فزکس کمیسٹری اور بائیو میں فار ایکزیمپل تو اتنے ہی پرسنٹ مارکس ان کو کمپلسری سبجیکٹ میں مل جائیں گے اور یوں ان کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ بن جائے گا جتنے مارکس ان کے سیکنڈ یئر کے ہوں گے ایکزیکٹ وہی نمبر ان کو فرسٹ یئر میں دے دیے جائیں گے بالکل اسی حساب سے سیکنڈ یئر ٹین کا جو ہے ریزلٹ بنایا جائے گا الیکٹیو سبجیکٹ میں جتنے مارکس آئیں گے وہی پرسنٹیج کے حساب سے کمپلسری سبجیکٹ میں مارکنگ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پیکٹیکل میں اوورال ففٹین مارکس سورنٹس کو دے دیے جائیں گے اور ففٹین مارکس جو ہیں ان کے الیکٹیو سبجیکٹ میں جتنے مارکس وہ گین کریں گے اس حساب سے ہوں گے سپلی کے جو سٹورنٹس ہوں گے اگر ان کا جتنے الیکٹیو سبجیکٹ میں مارکس ہوں گے اسی حساب سے انہیں کمپلسری سبجیکٹ میں دیے جائیں گے اور ان کا جو اگزیم ہے کمپلسری سبجیکٹ کا وہ اس سال نہیں ہوا ہے جی بہت شکریہ علشبہ آسف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی نیرہ غازی خان میں مونسون شجرکاری مہم اروج پر ہے وفاقی وزیر زرطاج جول نے جناب پارک میں پودھا لگایا وفاقی وزیر مملکت زرطاج جول کا کہنا ہے کہ روانبرز پچاس کروڑ پودھے لگائے گئے ہیں مشیرے صحت حنیف پتافی کا کہنا ہے کہ پی اچھے پچیس ہزار پودھے لگا رہی ہے مزید تفصیل آجانہیں گے رضا مالک سے جی رضا آپڈیوٹ کچھے گا جی بالکل وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بلین ٹری سنامی پروجیکٹ ویژن کے تحت جو ہے وہ اڈرغازی خان میں بھی پودھے لگانے کی جو مہم ہے جو مونسون شجرکاری ہے وہ جاری ہے اس والے سے پی اچھے بھی پچیس ہزار پودھے لگانے جاری ہے اور آج وفاقی وزیر امترمہ زرطاج گل صاحبہ نے بھی پودھا لگایا ہے بہت شکریہ بیسیکلی تو مونسون پلانٹیشن ہے لانگست سیزن ہوتا ہے پانی کا اور اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ دیا ہے اور پورے پاکستان میں پچاس کروڑ درخت جو ہیں وہ ہم نے لگانے ہیں اور اس کو پر بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب خود بھی لیڈ کر رہے ہیں میں بھی ہر جگہ ان کے ساتھ جاتی ہوں اور کچھ جگہوں پر ہم سپلٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر پی ایم صاحب جاتے ہیں کہیں پر سیکٹری صاحب جاتے ہیں کہیں پر میں جاتی ہوں اور ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں منسٹر اور چیف منسٹر صاحب خود بھی لیڈ کر رہے ہیں اپنے صبح کے اندر وہاں پہ دو ہماری رینج ہے ایک ہم شہر کے اندر پی ایچ اے کے ساتھ کرتے ہیں اربن پلانٹیشن جیسے آج ہم نے کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پی ایچ اے ڈی جی خان اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو می آواکی فورسٹ کا بھی ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی اب ہمیں یہ دکھائیں گے پاکستان ڈی جی خان کا ہم نے لاسٹیر پہلے ایک می آواکی فورسٹ لگایا تھا لیکن ہمارے خیال یہ ہے کہ ڈی جی خان میں زیادہ ضرورت ہے اربن پلانٹیشن کی جی بلکل ایکٹیوٹی نظر آئے گی چیرمین ہے پی ایچ اے کے مشہیر سیحت انیف پتافی پتافی صاحب پہلے ہی جو ہے وہ پلانٹیشن ساری اربن پلانٹیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اب مزید کون کون سے پودے جو ہیں وہ لگوا رہے ہیں آپ شاید میں جی جس طرح محترمہ نے بتایا ہے کہ مونسون پلانٹیشن کے تحت وزیراعظم پاکستان کا جو ویژن ہے کلین این گرین پاکستان وزیراعظمان بزدار صاحب کے ہدایت پہ پورے پنجاب میں تمام ڈپارمنٹ پی اچ اے فیرسٹر تمام ڈپارمنٹ مل کے میں اس میں تو اب یہ ایک کاز بن چکی ہے اگر بات آئی ہے ہم دیرہ غازی خان کی جس طرح محترمہ عزتاج گل صاحبہ پورے پاکستان میں لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ ڈی جی خان کا شہر ہے تو یہاں پہ تو بلکل لیڈ کر رہے ہیں جتنے بھی یہاں پہ پلانٹیشن کا جو کام ہو رہا ہے محترمہ عزتاج گل صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں تو پی اچ اے دیرہ غازی خان میں پچیس ہزار بڑے سائز کے پودے لگانے جا رہی ہیں جی بلکل برچڑ کے جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے اور ڈی جی خان بھی لیڈ کرے گا پاکستان کو اور پانچ پودے لگائے جائیں گے رضا مالک اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رحیم یار خان میں چیرمن منسپل کمیٹی میعج آزامی کا آزادی کی خوشیوں میں شہری کو شامل کرنے کا فیصلہ آزادی کی خوشی میں شہر اور ملک کو سر سبز بنانے کے لیے شہریوں کو توفے میں پودے بیجز اور جھنڈیا دی گئے تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف آسیم صدیق سے جی آسیم صدیق آگاہ کیجئے گا جشن ازادی منائے جارہی ہے جشن ازادی میں سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کو اور رحیم یار خان کو سر سر بنانا ہے یہی عظم لے کا چیرمن منسپل کمیٹی میعج آزامر لوگوں کو تحائیف دی رہے ہیں بیجز دیے جارہے ہیں پودا بھی ساتھ دیا جارہا ہے تاکہ وہ پودا لگائیں اور اپنی زمداری ادا کریں اس کے علاوہ لوگوں میں ماز بھی تقسیم کیا جارہا ہے تاکہ کرونا سے لڑنے کے حوالے سے حفاظی کتام ماز بھی اپنائے چاہیں میعج آزامر صاحب لوگوں میں ایک اچھا نیشیٹیو ہے کہ لوگوں کو سر سبز رحیم یار خان سر سبز پاکستان بنانے کے حوالے سے پودے تحفے دیا جارہے ہیں جشن ازادی پر آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ کس طرح سر سبز بنانے چاہیے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک گلوبل والمنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ایک بڑا ایشو ہے پورے ورلڈ کو نہ صرف پاکستان کو تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو ورزیز آدم پاکستان ہے ان کا وی ان ہے اور سپیشلی ہمارے انڈس موٹر کمپنی کے سی او علی اسغر جمالی صاحب ان کا وی ان ہے کہ پاکستان کو گرین اور سر سبز کیا جائے تاکہ یہ ایک ایکو فرینڈلی محول ایکو فرینڈلی پاکستان ملے اور سر سبز پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کو ملے تو اس کے لیے انڈس موٹر کمپنی کی طرف سے اور ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ رحیمیار خان کے شہریوں میں پلانٹس تقسیم بھی کیے جائیں اور انہیں یہ اویرنیس بھی دی جائے کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے یہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ پودے لگانے ہیں اور ان کی افاظت کرنی ہے تو ہمارا اس میں یہی نعرہ ہے کہ پلانٹ فور پاکستان پلانٹ فور پاکستان یہی نعرہ اور اسی نعرے کے طے رہیمیار خان کی عوام کو یہاں پر رچ دیکھنے میں رہا ہے جی بہت شکریہ آسیم صدیق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب روح کرتے ہیں ملتان کا تو ملتان میں جشنے آزادی کی تقریبات جاری ہیں پولس پبلک سکول ملتان میں جشنے آزادی جوش اور جذبے سے منائی جارہی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ صحیب گرمانی سے جشنے آزادی کا موقع یا کوئی اور تہوار خوشی کا تہوار بچے خوشی منانے سے پیچھے نہیں رہ سکتے اور ان کا جذبہ دیکھنے لے گوتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا سین ہے پولیس پبلک سکول ملتان کے اندر بچے جوش اور خوش سے چودہ اگست کی تیاری کر رہے ہیں اور جشنے آزادی منا رہے ہیں یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تقریبیں کی جارہی ہیں مختلف قسم کی پروفرمنسز کی رہا رہی ہیں میرا کیمرہ میں ایڈی نوال کر دکھانا چاہیں مختلف قسم کے یہاں پہ خوبصورت بچے پروفرم کر رہے ہیں اور اپنے قبلیت دکھا رہے ہیں اپنے وطن کی خاطر جذبہ جو ہے وہ شو کر آ رہے ہیں اس جذبے کو کبھی ماند نہیں پڑھنا چاہیے بچوں کا یہ خیال ہے اور بچے اس موقع پر جشنے آزادی کے موقع پر اپنے خوبصورت پروفارمنسز سے اپنے آڈینس کو لکھ سندوز کر رہے ہیں دوسرے بچوں میں جذبہ اجاگر کر رہے ہیں اپنے وطن سے محبت کا یہ قربانیوں سے ملا ہے وطن اور اسی طرح ہی سیلیبریٹ کیا جائے گا مہارے ساتھ اور مہارے ساتھ بچی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں اس موقع پر جی بتائیے گا پاکستان کافی ساری قربانیوں کے بعد وجود میں ہے اور آج وہی دن ہے کہ ان قربانیوں کو ہم یاد کریں اور ان قربانیوں کو ہم یاد کر رہی ہیں پاکستان ہر کوئی صرف پاکستان ہی نہیں ہر کوئی ڈیزرف کرتا ہے اور وہی قربانی ہم یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان وجود میں آیا یہاں کی پرنسپل جو ہیں کتنی انمول ہے اور ہم نے کتنی مشکلات سے یہ حاصل کی ہے اور اس کی قدر کرسکے ہماری نئی آنے والی نسل بچوں کا جوشو خروش دیدنی ہے بہت شکریہ سوہب آپ نے اپڈیٹ کیا خانیوال میں جھنڈا لہراؤ پودا لگاؤ مہم جاری ہے اس حوال سے مزید جانے کے محمد ندیم اگل سے ندیم اپڈیٹ کیجئے گا اس حوال سے جھنڈا لہراؤ اور پودا اگاؤ جو میں ازادی کے موقع پر پودے تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ یوم ازادی کے جشن کے حوالے سے ہم اپنے پاکستان کو سر سبز بھی کر سکیں جھنڈے کی طرح تو مزید ہم بات کرتے ہیں سر جھنڈا لہراؤ پودا لگاؤ جشن ازادی کے موقع پر پودے تقسیم کی ہیں تو کیا پیغام دیں گے شہر جی گورنمنٹ اس کام کے لیے جو ہے وہ کوشش کاری تو ساتھ میں ہمارے جو یہاں پر پرائیویٹ کنسرن ہیں جن میں یونی لیور ہے جنہوں نے آج یہاں پر اس کو سپانسر کیا اور ہر بندہ جو عام پبلک کا بندہ ہے اس کو یہ دو پودے دے رہے ہیں شجرکاری مہم کے حوالے سے چونکہ آج کل دن پودے لگانے کے تو ایک بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اور کل چونکہ ہماری ازادی کا دن ہے اس حوالے سے سیلیبریشن ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے اور ایک اچھا کانٹریبیشن ہے اور ہوفیلی جو لوگ پودے یہاں سے لیں گے اس کو لگائیں گے بھی اور اس کو لوکافٹر بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ ایک ہزار پودے آج اور کل کے دن میں یہاں تقسیم ہوں گے جو بھی لوگ یہاں سے گزریں گے ان کو یہ ہم تقسیم کریں گے سرسبز پاکستان بنانا ہے سرسبز جھنڈے کی طرح اس میں شہریوں کو ڈیپٹیک مشکل خانوال کے جانے سے مفتو بڑے تقسیم کیے گئے ہیں پودا لگاو مہم جاری ہے بہت شکریہ ندیم مقل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حکومت نے یوم ایشورہ پر دو چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے چھوٹیاں 18 اور 19 اگست کو ہوں گی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں حکومت نے یوم ایشورہ پر دو چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے چھوٹیاں 18 اور 19 اگست کو ہوں گی وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے یہ اہم ڈیولپنٹ ہے جو آپ سے کچھ دیکھ قبل سامنا ہے حکومت نے یومیہ شور پر دو چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے چھوٹیا 18 اور 19 اگست کو ہوں گی نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جبکہ وزارت داخلہ نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو حکومت نے یومیہ شور پر دو چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے چھوٹیا 18 اور 19 اگست کو دی جائیں گی نوٹفیکشن وزارت داخلہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب جاری کر دیا گیا ہے بہاول نگر سے خبر دیں آپ کو ڈیپٹی کمیشنر شفقت علامشتاق کی ذریعہ صدارت انصدادے ڈنگی کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں انصدادے ڈنگی کے حوالے سے افسرانوں سٹاپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا انصدادے ڈنگی ٹیموں کی کارکردگی کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اجلاس میں مطالقہ محکموں کے افسران کی شرکت جبکہ ڈنگی کے خاتمے کے لیے موسیر خدامات کیے جا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے یہ کہا ہے جبکہ محکمہ صحت اور دیگر مطالقہ افسران بھرپور انداز میں کام کریں جبکہ انصدادے ڈنگی کے لیے مربوط انداز میں کام کیا جائے گا جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاولنگر میں ڈیپٹی کمیشنر شفقت اللہ مشتاق کی زیر صدارت انصدادے ڈنگی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں انصدادے ڈنگی کے حوالے سے افسران اور سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے انصدادے ڈنگی ٹیموں کی کارکردگی کو روزانہ کی بنیاد پر مارٹننگٹر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے میاں والی میں محرم الحرام پر بجلی کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے فیسکو نے پلان تیار کے لیا ہے ایسکین شراز شیخ نے بتایا ہے کہ سات محرم سے دس محرم الحرام تک جلوس اور مجالس پر ایک سو پچاس فیسکو اہل کارکی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اس کے پر مزید بات کریں گے اختر مجال سے اختر بتائی گا اس حوالے سے محرم الحرام کے حوالے سے میاں والی میں فیسکو پلان جاری کر دیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسین شیخ شراز صاحب آپ سے اس حوال سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کتنے لوگ ڈیوٹی پر معمور ہوں گے اور یہ پلان جو ہے کس طرح فالو کیا جائے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ آئے اور تاکہ عوام کو بھی ہمارا پتا چلے کہ کس طرح ہم نے ایک کانٹی جنسی پلان بنایا ہوا ہے تو ڈی سی صاحب سے اس دن تھارولی میٹنگ ہوئی ان کی طرف سے ہمارے پاس ایک کانٹی جنسی پلان بھی ابھی آ گیا ہے دوہزار اکی کا سارا اس میں روٹ شد انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو کل ہم نے پراہ پر اس کی سروے کر کے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی کی تھی جتنا بھی محرم کے حساب سے جو بھی ان کے روٹ ہیں امام بارگاہیں وہ ہم نے ہنڈیڈ پرسن کلیئر کر دیئے اس سلسلے میں ہم نے ڈیویزن لیویل پہ فوکل پرسن ایز ڈیو رورال انعام اللہ خان کو رکھا ہوا ہے ڈی سی صاحب کی آفیس میں جو ان کا کانٹرل سنٹر ہے اس میں ایز ڈیو شہباز خیل ہوں گے ایز ڈیو آربن ہوں گے اور روٹ پہ ہم نے چاہ لائن سوپیڈن مختلف سبینوں کے سلیٹ کر کے اچھے لائن سوپیڈن ان کو سارا مٹی جلب بھی دیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کو مسئلہ آ بھی جائے تو فیل فوران اسی ٹائم بھی حل ایز ڈیویزن میں الگ سے بیس بندے رکھے ہوئے ہیں دس ٹیلی فون پہ رکھے ہوئے ہیں مختلف پہ کہ اگر پی ٹی سی ایل موبائل کوئی بھی نیٹورک اویلبل ہو تو اٹینڈ کریں میرا نمبر بھی سب کے پاس ہے میں بھی ادھر ہوں انشاءاللہ تو ہمارا اس حساب سے ٹانسومور ہم نے گاڑیوں میں ریڈی رکھے ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ ٹالیاں ہماری اسٹینڈ بائی میں تیار ہیں کوئی بریک ڈاؤن اسی ویسی خدا نہ کرے آ جائے مگر آ گئی تو انشاءاللہ ہم فیل فور نیٹن کر لیں گے انشاءاللہ جی بالکل جیسا کہ آپ نے ایکسیم صاحب کی بات سنی محرم الحرام کے جلوس مجالس کے ایام میں تمام تر جمعیہ والی کی شہریوں کو تمام تر سہولیات مجسر ہوگی محرم کے حرام میں یہ تفصیلات جاری کر رہے تھے افتر مجاز بہت شکریہ اپنے پڑیٹ کیا اسسسٹن کمیشنر کو چھٹھا آسد خان چاندیہ کارسا کے سرور کا دورہ اسسسٹن کمیشنر ماتمی جلوس مجالس کے روٹس کا دارہ کیا سفائی سترائی لائٹنگ سمیں دیگر انتظامات کا جارزہ بھی لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ علی موسیٰ سے جی علی موسیٰ تفصیل انہاکہ کیجئے گا آج بلکل اسسٹن کمیشنر تحصیل کو چھٹا آسد خان چاندیہ صاحب نے محرم الحرام کے حوالے سے جو پرگرام جاری ہیں ماتمداری کے مجالس کے ان کے روٹس کا مہینہ کے لیسنس داروں سے منتظمین سے ملاقات کرتے ہوئے سفائی سترائی لائٹنگ سمیں دیگر انتظامات کا جہدہ لیئے میرے ساتھ ایسی اتھر خان چاندیہ صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سفائی سترائی کا نظام بھی جاری ہے مزید وہ اشورہ کے حوالے سے جو ہے اور جو کل سے ہر استانے پر اپنے پرگرام شروع ہوں گے اس حوالے سے مزید کیا انتظامات کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس صاحب اور کمیشنر صاحب کی سپیشل ادایت پر اس کا وزٹ کیا گیا ہے روٹ چیک کیا گیا ہے جہاں صفائی کی ضرورت تھی وہ ہم صفائی انشور کرا رہے ہیں جہاں پر لائٹنگ کی ضرورت تھی وہ ہم نے ٹیمز ابھی پلیس کر دی ہیں وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی پلان ہم نے چیک کیا ہے تو سیکیورٹی پلان کے مطابق جو ہماری کانسٹیبلز ہیں وہ بھی اپنی سیکیورٹی پر موجود ہیں لسنسداروں سے ہم نے میٹنگ کی ہے اور انہیں ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے اور انہوں نے بھی یقین دیانی کرائی ہے کہ پچھلی روایات سے ہٹ کے کوئی بھی چیز کسی طرح کی بھی نئی انویشن ہے وہ انٹروڈیوز نہیں ہوگی ہماری جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے زلجنہ کا جو بھی ہمارا ہے وہ تمام چیزیں وہی ہوں گی جو پچھلے سال روایت کے مطابق برقرار رہی ہیں کسی بھی قسم کی وائلیشن کی صورت میں وہ قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور قانونی کاروائی کی جائے گی انشاءاللہ ان کے تعاون سے امن کا گہوارہ بنے گا یہ ہے محرم الحرام اور انشاءاللہ امن سے ہی چلے گا محرم الحرام کے حول سے امن و امن کو یقینی بنائے جائے گا اور لیس سنگداروں اور منظمین نے یقین دانی کرائی محرم الحرام کے دورہ کیا گیا ہے بہت شکریہ علی موسیٰ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے محرم الحرام کی مناسبت سے ملتان میں بھی زخانی کے لیے تبرکات کے اسٹال سے جا دیے گئے ہیں ازادار واقعہ کربلا سے منصوب تبرکات کی خریداری کر رہے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے ہماری نمائندہ سوہیرہ تارک جی بالکل محرم الحرام کے پہلے اشرے کی مناسبت سے واقعہ کربلا سے منصوب جو تبرکات ہیں ان کے سٹالز سجا دیے گئے ہیں اور ان سٹالز پر ظاہرین جو اور عقیدت مند ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان تبرکات کی خریداری جو ہے وہ کی جاری ہے جس میں علم ہیں پنجتن پاک سے منصوب پنجے ہیں کڑیاں اس کے ساتھ ساتھ ہدکڑیاں اور دیگر بہت سے یہاں پر چیزیں موجود ہیں مقدس تبرکات یہاں پر موجود ہیں یہ درگاہ حضرت شاہ شم سے ملہکہ جو جگہ ہے یہاں پر ان تبرکات کے سٹالز ہر سال سے جائے جاتے ہیں یہاں ازادار ہیں ہمارے ساتھ جو بتائیں گے کیا کیا خریدہ یہاں سے دوری وغیرہ علم ہیں اور محرم الرام کے لئے جس طرح چڑھے چاند تو ہم اس کے لئے کچھ ازاداروں کے لئے چیزیں لے رہی ہیں کچھ توشتوں بھی فرمائشتی کہ محرم سے شاشمہ سرکار کربلا سے ہمارے لئے کچھ چیز بیجیں ان کے لئے ہم یہ دوری اور یہ تبرک وغیرہ یہاں سے لے کرنام ان کو دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی تبرکات یہاں پر موجود ہیں جس میں جھولا حضرت علی اسغر اس کی شبی بھی موجود ہے علم پنجے اور یہاں بیڑیاں اور بہت سی تبرکات یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹالز سجائے میں ہیں دکاندار وہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ خرید و فروغ میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں اور ازاداران کا یہ کہنا ہے کہ یہ تبرکات اس لئے خریدی جاتی ہیں کیونکہ اس طرح سے واقعہ کربلا سے منصوب ان تبرکات کی خریداری سے واقعہ کربلا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے تبرکات کے سٹالز سجا دی گئے ہیں بہت شکریہ سوہر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور اسی کے ساتھ نیس ٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہی